ان کے لبے رنگی کی نیچھا بڑے تھی جس نے سوال ہے کہ ساڑھی باندھنا اور ساڑھی باندھ کر نماز وغیرہ پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ بعض لوگ اس کو جو ہے وہ حرام کہتے ہیں تو ساڑھی دیکھو اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے کہ ساڑھی جو ہے وہ یہ شریف آنا لباس تو نہیں ہے یعنی حیادار عورت کا لباس تو یہ نہیں ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے باقی ہے کہ عورت کے لیے لباس کی وہ شرط ہے کہ جو اس کے جسم کو ڈھک دے اگر کوئی اس طرح سے ساڑھی باندھے کہ بے پردگی اس میں نہ ہوتی ہو تو اس کا ساڑھی باندھنا جائز ہے ساڑھی پہننا جائز ہے اسی طریقے سے اس کے اندر نماز بھی درست ہے مسئلہ یہ کہ ساڑھی جو ہے وہ گھر پر باندھے گی اور گھر کے اندر چھوٹے بچے ہیں نا سمجھ اور نا بالک مطلب یہ کہ بہت سارے نا بالک بچے سمجھ والے ہوتے ہیں اس لئے ہر نا بالک کو نا سمجھ نہیں کہہ سکتے نا سمجھ سے مراد وہ ہوتا ہے جس کو عورت کے آزہ کے جسم کے آزہ کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ یہ کیا چیز ہے یعنی اتنے گود میں کھیلتے ہوئے بچے ہیں کہ جس کو نہیں ہے پتا کہ عورت کی شرمگاہ کیا ہوتی ہے سینہ کیا ہوتا ہے جن کو یہ خیال نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں نا سمجھ بچے تو اگر گھر میں ایسے بچے ہیں کہ بلکل چھوٹے نہ سمجھے ہیں تو پھر ان کے سامنے سالے باندھے میں حرز نہیں اور اگر گھر میں اتنے بڑے بچے ہیں جو سمجھ والے ہیں اگرچہ نابالی وہ کیونکہ بعض نابالی بلکہ آج یہ نابالی دس گیارہ سال کے لڑکے بھی اتنے سمجھ والے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں اب ان کے ہاتھ میں انڈرویڈ فون دے تو جو فنکشن آپ کو نہیں آتے ہوں گے وہ ان کے آتے ہوں گے تو دور اتنا ایڈوانس ہے اگر ایسے نابالی بھی پوری دریگے سے سمجھ والے ہیں خاص طور سے خورا فاتوں کے کام میں اور یعنی اڈلٹری کی بات کر رہوں میں اس معاملے میں بھی نہ سمجھ بہت زیادہ سمجھدار ہیں تو ان کے سامنے اگر گھر میں ایسے چھوٹے بچے ہیں کہ جو دس سال کے مسئلنی یہ کہ عورت گھر میں رہتی ہے اس کے بھتیجے بانجے وغیرہ ایسے ہیں کہ جو اس کے خود کے اولادے تو نہیں ہیں مگر وہ ان کو چھوٹا تصور کرتے اور گھر میں سالے باندے گی تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ بچے بھی بہت زیادہ سمجھ رکھتے ہیں وہ سب چیزوں کو دیکھتے جانتے اور اچھی طرح سے سمجھنے لگے ہیں تو اگر عورت ایسے کہ بے پردگی کا کوئی اس کے اندر اندیشہ نہ ہو گھر کے اندر ہے چھوٹے بچوں کے سامنے تو باندھ سکتی ہے یا پھر گھر کے اندر بچے نہیں ہیں مگر یہ کہ صرف شوہر ہے تو بھی سالے پہن سکتی ہے اور شوہر نہیں بچے نہیں مگر یہ کہ جہاں اس کو گھر میں رہنا ہے ساری خواتین ہے تو پھر ایسے بھی سالے کو باندھا جا سکتا ہے اسی درہ انسکہ اندر نماز کا حکوم ہے کہ جسم کا جو حصہ نماز میں چھپانا ضروری ہے اگر وہ سالے میں چھپ جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں نماز بھی درست ہو جائے گی اب اس میں سوال زیادہ تر اسلامی بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ سالے باندھتے وقت بیچ کا حصہ کھلا رہتا ہے یعنی ٹانگوں کے درمیان جو اس طرح تحمد میں اسی طرح پیچ میں اگر اندر عورت انر ویر نہیں پہنے گی تو کہ اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی جی ہاں اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی اس کی تفصیل میں نے میکسی میں نماز پڑھنے کی والی ویڈیو میں بیان کر رکھی آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں یوٹیوب پہ سرچ کر کے کہ میکسی میں نماز ڈالیں گے تو وہ ویڈیو آ جائے گی اس کی تفصیل میں میں نے بتا رکھا ہے کہ جس طرح میکسی نیچے سے یعنی ٹانگوں کے درمیان وہ گول ہوتی ہے اور نیچے اگر کچھ نہیں پہن رکھا تو اس طرح نہیں ہوتا کہ زمین سے کوئی پردے والی بات ہے تو اسی طرح اگر سالی باندھ رکھی ہے اور اندر کچھ بھی نہیں پہن رکھا تو ایسی صورت میں بھی سالی میں نماز ہو جائے گی بے پردگی نہ ہو اب نماز میں جو چیزیں چھپانا ضرور ہی ہیں مطلب یہ کہ پیٹ وغیرہ سالی میں دیکھتا ہے یا کمر وغیرہ دیکھتی ہے اگر وہ چیز کور کر لی گئی نماز کے اندر اور پوری نماز میں وہ نہیں کھلے گی تو اس میں نماز ہو جائے گی اسی طریقے سے بازو غالباً آدھے ہوتے ہیں سالی کے اندر شاید ہاپ بازو ہوتے ہیں تو ہاتھوں کو بھی کبر کیا جائے گا اب وہ چاہیں اپنی کسی شوال سے کریں یا کسی ایسی چیز سے کہ جو ہاتھ چھپانے نماز میں ضروری وہ چھپ جائیں تو اس طرح سالی پہن کے نماز پڑھے گی کہ جسم ظاہر نہ ہو تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی افول استینی سالی آتی نہیں آتی معلوم نہیں اس بارے میں کیونکہ کچھ کپڑے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں تبدیل کی جائے تو وہ پھر اس کے خوبصورتی کو بگاڑ دیتے ہیں تو اگر اکثر سالی ہاپ بازو ہی میں ہوتی ہے تو پھر اس میں ہاتھوں کا کبر کرنا وہ ضروری ہے تو اس طریقے سے اگر سالی باندھے کہ بے پردگی کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر سالی باندھ سکتے ہیں اور اگر بے پردگی ہو تو پھر بے پردگی حرام ہے اس میں سالی کا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں مطلب ہے کہ بے پردگی تو شلوار کمیز میں بھی حرام ہے تو اگر سالی ہو یہ شلوار کمیز ہو بے پردگی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی اب یہ کہ یہ ہے تو دراصل جائز مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ حیادار عورت کا لباس نہیں ہے یعنی یہ کہ شریف گھرانوں کے عورت کا لباس نہیں ہے اچھا باز اسلامی بہنیں یہ شکاعت کرتی ہیں کہ میں ہر چیز کو جو ہے جائز قرار دے دیتا ہوں ہر چیز میں اتنی ریایت عورتوں کو دے دیتا ہوں کہ یہ کر لو جائز یہ کر سکتے ہیں تو ان کو تھوڑی اس بات سے شکاعت ہوتی ہے کہ اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے اگرچہ میں نے کوئی اسی مسئلہ بیان نہیں کیا کہ جو ناجائز تھا اس کو میں نے جائز کرا ہو اب جس کام میں شریعت نے گناہ نہیں رکھا تو میں اس کو صرف روکنے کے لیے تو گناہ نہیں کیا سکتا اپنی اکل سے اور آپ تو دیکھو کہ میں اس میں یعنی اس کی نکرات مکتہ نکرات مکتہ پر ہی آچی کا دائر کر رہا ہوں اور اس کا کوئی ڈیفینس نہیں کر رہا میں اس کی مضمت ہی بہین کر رہا ہوں کہ یہ شریف گھرانوں کو لباس پھر بھی نہیں یا کرچہ جائز اس سے بچنا چاہیے مگر یہ کہ ان کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ شاید ہر چیز کے لیے کھلی آزادی دے دی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے جہاں آزادی شریعت نے دی ہے وہاں تو دینی ہی پڑے گی اب کیونکہ وقت اتنا دور ایسا ہے کہ ابھی آزادی دینے کے باوجود بھی یہ لگتا ہے کہ عورتوں پہ بہت ساری چیزیں لاد دی گئی ہیں یہ ان کو بہت زیادہ قید میں کرا گیا ان کے پور آزادی نہیں ہے اس لئے جہاں گنجائش نکلتی ہم اس کو بیان کر دیتا ہوں اور جہاں گنجائش نہیں ہے تو وہاں گنجائش نہیں ہے ودی سے بعد اپنے سنیوں گے علماء سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا حضور نے فرمایا اپنے صاحب اس سے کہا ابھی تو دین میں دس چیزیں ہیں تم نے اگر نو پہ عمل کیا ایک کو چھوڑ دیا تو ہلاک ہو جاؤ گے مگر ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی دس چیزوں میں سے ایک پر بھی عمل کر لے گا تو وہ ہلاکت سے بچ جائے گا تو ابھی دور نازو کہ اگر ہر چیز کو جو شریعت میں جائز بھی ہے صرف پرہیزگاری کی نیت سے اس کو روک دیا جائے گا تو پھر وہ ان کو جو ہے وہ گریاں گزرے گا بھار گزرے گا لہذا اگر سالی میں گنجائش نکل رہی ہے شریعت میں تو پھر اس کو بیان کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے یعنی پہن سکتے ہیں بس بے پردگی کا خیال رکھیں یہی خیال نماز میں رکھیں صورتیں میں نے بتا دی گھر میں کون ہوں کس کے سامنے پہنے کس کے سامنے نہیں مگر پھر بھی میں اس میں بچنے کا حکم دوں گا کہ جو حیادار اور غیرت مند عورت ہوں گی وہ ان لباسوں سے بچیں گی اپنے لباس جو ہے وہ نہیں ہے اچھا ابھی سالی کا مسئلہ چلا تو ابھی ویڈیو آتے ہی کمنٹ کرنے والے جو سیلز میں نے وہ بھی ابھی بنا رسط اور کرنا ٹکسے میسے جا جائیں گے کہ سالی کا بیچنا یا کاروبار کرنا کیسا ہے تو سالی کا کاروبار کرنا اس کو بیچنا اس کو خریدنا یہ تمام چیزیں جائز ہیں اگر کوئی سالی کا کاروبار کرتا ہے یا سلتا ہے یا اسے کوئی اس کی شاپ ہے کہ جو کپڑے بیچتے اور ماں سالی ابھی بیچی جاتی ہیں تو وہ بھی جائز ہے یہ بھی میں پہلے بتا دوں کیونکہ ابھی جس سے ریلیٹڈ ویڈیو ہوتی ہے تو اس کے گندار بھی آ جاتے ہیں کہ اس کا خریدنا بیچنا بھی بتا دوں ہاتھ و ہاتھ تو سالی کا خریدنا بیچنا بھی جائز ہے اور باندھنا بھی جائز ہے گر کوئی اس کی دلیل دیکھنا چاہے سالی کے تعلق سے کہ نماز پڑھنے کے تعلق سے تو پتاوہ فیض الرسول مفتیم جد علی آزمی صاحب رحمد اللہ تعالی لے کی پتاوہ فیض الرسول کے اندر دیکھ نے گئے انہوں نے فرمایا یہی جو جس کی میں نے تفصیل عرض کی انہوں نے جو فتوہ دیا میں نے اس کو کھلاسے میں عرض کر دیا انہوں نے بس اتنا لکھا ہے کہ سالی کا پہننا جائز ہے جبکہ بے پردگی نہ ہوتی ہو اسی طرح نماز بھی جائز ہے اور اگرچہ دو ٹانگوں کے درمیان سالی کے بیچ کا حصہ جو کھلا رہتا وہ کھلا بھی رہے تو اس میں نماز ہو جائے گی اور یہ تحمد کی مثل ہے کہ جس طرح مردوں میں تحمد بان کے نماز ہو جاتی ہے تو وہی چیز جو ہے وہ خاتون کے اندر سالی کے تعلق سے تفصیل میں نیاز کر دی لہٰذا پھر بھی بچیں تو بہتر اور باندھیں تو حرض نہیں جبکہ بے پردگی نہ ہو اور اگر گھر کے اندر صرف شوہر ہے تو زیادہ احتیاط نہیں کرتی وہ سالی باندھیں اب چاہ کمر کھلی ہو اب بازو تو پھر اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑھتا گناہ کیوں اس میں گنجائش نہیں ہے شوہر یا پھر ناسمجھ بچے تو جہاں گنجائش شریعت کے گناہ کی نہیں ہمارے گناہ کہہ بھی نہیں سکتے اور میرے طرف سے گوئی میں اس کی اجازت بھی نہیں دے رہا کہ اگر سالی جائز تو پہنا کرو نہیں پہنا چاہیے مگر یہ کہ جہاں جائز اور ناجائز کی بات ہے تو وہ بیان کرنا ہی پڑے گا اور اس کو آزادی دینا یا پھر آزاد چھوڑ دینا بھی نہیں کہتے